خبر سامنے آئی ہے سینئر کا نمدان اعتزاز ایسا نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے ناظرین نئے سال کے سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کو صدا آباد اور شاد رکھے آمین سمامین دوستو اس دعا کے ساتھ ہمیں اپنے سیاستدانوں کے لئے بھی دعا مانگنی چاہیے جنہیں اصل میں زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے کیونکہ سال تو بدلتے رہیں گے لیکن عوام کی قسمت تب بدلے گی جب موجودہ حکمران خود کو بدلیں گے اب ذرا آج کی ویڈیو سے متعلق بات کر لیں جس میں کچھ ایسی خوشخبریں آپ کو ملنے والی ہیں کہ آپ گزشتہ سال کے غم بھول جائیں گے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی سیاست کی بات ہو رہی ہو اور عمران خان کا ذکر نہ آئے آپ کو جو اطلاع دھم دینے والے ہیں وہ بڑی شاندار اور جاندار ہیں خبر دینے والوں نے بڑی زبدیز خبریں بریک کی ہیں پہلی اور اہم تین خبر تو یہ ہے کہ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی پی ٹی اے کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا عدالتیں لگ گئی ہیں پیشیاں ہو رہی ہیں اور کپتان اپنی منظر کی جنب تیزی سے بڑھ رہے ہیں ایسا ہی نئے سال کے شروع ہوتے ہی پی ٹی اے کو ایک بڑی خوشخبری ملی ہے جس نے سارے کھلاڑیوں کو ہشاش بشاش کر دیا وہ خوشخبری کیا ہے عدالتیں کیوں لگ رہی ہیں اب کس کی پیشیاں ہو رہی ہیں اس سارے مدے پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پاکستانی قوم کو امران قان کے حوالے سے اچھی خبروں کا انتظار ہے وہیں عالمی برادری بھی ان خبروں میں اپنا بھرپو حصہ ڈال رہی ہے اب اطلاعات آئی ہیں چین اور روز سے جنہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بانی کو اب تک سب سے بڑا تحفہ دیا یہ تحفہ ویسے تو پاکستان کے بڑوں کو عوام کو دینا چاہیے تھا لیکن اندہ کو کیا چاہیے دو آنکھیں پاکستانی عوام کو صرف امران خان اور ان کی حکومت کے قیام سے غرض ہے جو اب بس قائم ہونے والی ہے لیکن یہاں قابل غور پوائنٹ یہ ہے کہ روس اور چین نے پاکستانی عوام اور کپتان کو نئے سال کا کیا تحفہ دیا کیا اب عالمی برادری امران خان کو ان کا سیاس مقام دلوائے گی ان پوائنٹ پر روشن ڈالنے سے قبل آپ کو ایک یہ خبر بھی دینی ہے کہ باؤ جی کو ایک بڑا سا انکار ہو گیا معاف کیجے گا یہ کوئی رشتے سے انکار نہیں بلکہ حکومت دینے سے انکار ہے اور یہ انکار جہاں سیاہ وہاں نولی کا پہنچنا ناممکن ہے اور بتانے والے بتا رہے ہیں کہ جہاں باؤ جی کا انکار ہوا ہے وہیں خان کے لئے اقتدار کی صدائیں گونج رہی ہیں اب یہاں غور طلب مدعی ہے کہ عمران خان کو کس سلسلے میں ہاں ہوئی ہے کیا یہ حکومت ملنے کی رضا مندی ہے کیا بڑے میاں کا اب وطن واپس آنے کا ٹائم پریڈ پورا ہو گیا بڑی خبریں آگئیں نظر جب سے نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں تب سے بیلا شبہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے پر مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے اور پہاڑ توڑنے والوں نے جس کی شائع پر یہ سب کیا اب ان کا بھی بندوست کر لیا گیا اب پاکستان میں آٹھ فروی کو ہونے والے عام انتخابات کے لئے سیاسی میدان سچ چکا سیاسی جماعتیں انتخابی اکھاڑے میں اتنے کے لئے تیار ہیں ہم اس بار سیاسی سرگرمیوں میں ماضی کے برعکس نئے پہلو بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں پہلے صرف پاکستان تحریک انصاف ہی سوشل میڈیا پر متحرک نظر آتی تھی لیکن اب دیگر جماعتوں نے بھی سوشل میڈیا سمیت دیجٹل میڈیا کی افادیت کو سمجھ لیا اب لگتا یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آئندہ انتخابات کے حوالے سے کمپین سوشل میڈیا پر کرتی نظر آئیں گی پاکستان میں انتخابی سرگرمیاں شروع ہوتے ہی تمام سیاسی جماعتیں اپنے سوشل میڈیا پریٹ فارمز اور ویب سائٹس کے ذریعے اپنی اپنی مہم چلا رہے ہیں پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان تحریک انصاف کے ان اقدامات کو نمائع طور پر سرہا جا رہا ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے جنب سے پارٹی ترانے اور پرکشش پوسٹرز بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے سیاسی جماعتیں لوگوں کو تحریک دے رہے ہیں پاکستان مسلمی قنون نے انتخابات کے لئے منشور کی تیاری میں عوام کے تجاویز شامل کرنے کے لئے ایک ویب سائٹ بھی بنائی مسلمی قنون نے اس ویب سائٹ پر بظاہر پارٹی نارا ہم ہیں تیار بھی درج کا رکھا سادہ سے ویب سائٹ پر پارٹی منشور کے نکات بتائے کے جبکہ ایک خانہ عوامی تجاویز کے لئے متعین کیا گیا نظرنا بات کرتے ہیں آج کی اہم اور سب سے بڑی خبر سے متعلق ذائع کے مطابق اب عالمی برادری بھی عمران خان کو دوبارہ سیاست اور حکومت ملانے کے لئے متحارک ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہیں کہ اب روس اور چین بھی عمران خان کے حق میں صدائیں بلند کرنے لگے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خبریں کتنی سچ اور کتنی جھوٹ ہیں تیبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے امید ورہوں کے کاغذات نامزد کی مستدھ ہونے کے اخلاف سپریم کورٹہ پاکستان سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا اسلامباد آئی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما ڈکٹر بابا روان نے کہا کہ آئین کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا یہاں لوگوں سے کاغذات نامزد کی چھینے گئے تین سو سے زائد کاغذات نامزد کی مستدھ کیے گئے ہم ان ہتکنڈوں کے اخلاف سپریم کورٹہ پاکستان جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر حال میں ہر قیمت پر پاکستان طریقہ انصاف الیکشن لڑے گی یہی ہماری سٹیٹیجی تھی کہ ہر حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کیا جائے ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے عمران خان خود ٹکٹ جاری کریں گے امید ہے سپریم کورٹہ پاکستان سے بھی ہمیں انصاف ملے گا بابا روان نے گفتگو کے دوران نواشری کی بریت پر ادیمال دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بری نہیں ہوا کسی کیس میں پرسیکوشن بھاگی ہے نواشری کو ائر پر پر تو اتارا جا سکتا ہے مگر لوگوں کے دلوں میں نہیں اتارا جا سکتا ایک طرف ہمارے امیدوار ہیں باہر نکلتے ہیں تو اٹھا لیے جاتے ہیں اور دوسری طرف جس کو اٹھا کر لائے تھے وہ باہر نہیں نکلتا اسی طرف پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمنٹ بریسر گوہر نے بھی عام انتخابات میں پی ٹی اے کے جنب سے بائیکارٹ کے امکان کو مستد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا انتخابات کے بائیکارٹ کا کوئی ارادہ نہیں کچھ بھی ہو جائے الیکشن میں بھرپو حصہ لیں گے ٹکٹوں سے متعلق منگل اور بودھ کو عمران خان سے مشاورت کروں گا امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مستدھونے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی جائے گے انہوں نے کہا کہ پانچ سو پچاس سے زیادہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگیوں کے درخواستیں مستدھ ہوئیں جن میں سے طریقہ انصاف کے تین سو اسی مسلم لیگ نون لیگ کے اٹھائیس اور پیپرز پارٹی کے چالیس کاغذات مستدھ ہوئے ہیں کہ انصاف کے کیسے اب ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں کیسے طریقہ انصاف کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے اور کس طریقے سے خوفیہ طاقتی عمران خان کی مدد کر رہی ہیں اس حوالے سے اتضاس احسن کیا خوشخبری دی ہے پہلے آپ یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ عمران خان کے حق میں اور اس کی معاونت کر رہی ہیں انصاف کیا ہو رہا ہے مصبت یہ عمران خان کے نظریہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں جو اس کے خلاف اب جیل ٹرائل بنا دی ہیں ہائی کورٹ نے کہا ہے آپ نے ان کیمرہ ٹرائل نہیں کرنا انہوں نے جیل کو جا کے اور کیمرہ بنا دیا اس کے اس کمرے کے بار کوئی نہیں جا سکتا کوئی جا کے نہیں بتا سکتا کیا کاروائی ہو رہی ہے کون دعا کیا کہہ رہا ہے کون وکیل کیا دلائل دے رہا ہے اور کوئی اس کا اور کوئی جج نہیں کر سکتا یہ جو جج نہیں اس کی باہد سواب دید رہ گی نتیجہ کیا ہے کہ عمران خان کا قد بڑھتا جا رہا ہے یہ اس کے خلاف ایک قدم لیتے ہیں تو ایک کاروائی کرتے ہیں وہ اس کے پانچ فوٹوس کا گھت بڑھ جاتا ہے دوسرے لیکن یہ تو انہوں نے نواز شریف کو بھی ٹرپ میں لے آئے ہیں نواز شریف اب اگر وزیر اعظم ہو کے بھی بیٹھا جہاز پہ تو آپ کو میں یہ ارز کر دوں کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جہاز پہ ملک سے باہر جانے کے لیے بیٹھے اور اس کو نواز شریف صاحب اب ٹرپ میں آ چکے ہیں یہ اتزاز احسن نے یہ خوشخبری دے دی ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا جو فیصلہ ہے یہ نہیں ہے نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے اس حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے نواز شریف صاحب کی جو خواہشیں ہیں وہ اب پوری نہیں ہوں گی اور وزیر اعظم اب کوئی اور ہی ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ اتزاز احسن نے جو یہ خوشخبری دی ہے جو ان کی جنب سے دعویٰ کیا گیا یہ کہاں تک سچ نکلتا ہے تب تک اتنا ہی اپنی فیڈبیک آئے ساتھ مرسکش میں حلاس میں دیجئے گا اپنا بسرہ خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ